رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرح ہے ہمیں نمبر سے پہلے ہیں اور وہ دعا کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہم اعز الاسلام بی احد العمارین او اللہ اسلام کی اعلی اعلیم ایک صلی اللہ علیہ وسلم ایک این این ایسا طرح رقیannی لیکن ایک این ایسا طور پم ایک اس عمار بن اکی اللہ ایک ایسا طور پر امرو ابن ہشام اللہ علیہ وسلم اینرہ کام لے وہ بندگان جمعاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسا طور پر اپنے بھی لاندھے کیا او اللہ یہ ایک ایک بیڑی رہا ہے اگر محقی تھی و ایک اس این ایسا طور پر آپ کو ایک ہر طور پر عقیقہ بھی جانتے ہیں، اس بہت طرح کمی بہت بھی دیکھتے ہیں۔ لكنی اس کی بہت بہت طور پر عقیقہ کو اکتی ہے۔ تک کہہ اکتی جانتے ہیں۔ ایک اکتی ہے وہ وہ اس وقیوں کی خطاکت ہے اور اس وقیوں کی خطاکت ہے۔ اور ان کو ایک خطاکت ہے کہ ہمیں اس کا ساتھ اندازہ کو اپنی بنیان بھی جانتے ہیں ، مجھے تو سبان اللہ اس کے ساتھ اپنی بہت ساتھ رہا ہوں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ She says, Oh Allah, if that man who is doing so much harm is so powerful, they fear him. If he can come into Islam, imagine what would happen. So many people would accept Islam. Sometimes my brothers and sisters, Allah has put you in a position that if you start dressing properly, another 30, 40 people start dressing properly. They're watching you. You're like the role model, you know, the queen of teens. Allah protect us. They're all watching you. You wear this, they wear that. You wear that, they wear this. So why don't we seize this opportunity? Abu Jahl did not. اور ابو جہل نہیں کرتا۔ لیکن اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسے مجھے کے لئے کیا ہے۔ وہ ایک بار سے رہی تھا۔ ہر دن میں ہمیں گیا جسے ایسی بتایا ہے۔ یہ وہاں جس کے لئے مجھے ہیں۔ وہ سوچے ہمیں شرکتے ہیں۔ وہ کہے ہیں کہ ایدالوں میں نہیں عرام کریں۔ وہ ہمیں جانتے ہیں، ہمیں ایسی نبیتے کے لئے اور سب سے ننét کریں۔ کیوں میں یہ کرتا ہوں؟ میں بڑای خوش ایساں۔ میں ابن خطاب ہوں۔ میں پاکا جا اور پہنچنے کا پیس کریں۔ ابو جہل کے تیاری طرح کی تیاری موجود جب انہوں نے ایک ہماری کے لئے ایک یقینی کی بہترین ہے۔ لیکن وہ ایک ایک امسلائی طرح بڑھا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ملک کرتے ہیں۔ جنو اس پہنے گا نہیں کردے جنہوں کو اس پہنے گا۔ لہذا جی کھر کے لئے اس کے لئے گا اور آپ کو ایک تیجے میں رہا گیا۔ ایک لئے روح کے لئے گا جاری میں آئے گا۔ اس گھنٹا تھا، کیا وہ اس گھنٹے سے ہوا بھی گیا، اور ایک صحابہ رضی اللہ عنہ کیا ساتھ رہا تھا۔ وہ ایک گناہ آئیے تھے۔ وہ کہتا ہے، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیہ سالانہ ہوں۔ کوئیسا ہوں۔ اس گھنٹا ہے۔ ہم آئیے گا۔ ہم دارے ہم آئیے پر آئیے ساتھ رہے ہیں۔ آئیے پر آئیے ساتھ رہے ہیں۔ اس نے اپنے سے اپنے کے لئے تھا، اس نے اپنے میں اسے جو خصائص کیا۔ انجھ سنے ساتھ دیں پھلاکتا ہے۔ پھلاکتا ہے۔ جس کو چڑکتا ہے ، فاطمہ بن خطاب ہے؟ تو وہ اسلام عقلت کرتا ہے ، وہ اسہاں گے ہیں۔ کیونکہ آپ انها پھلا کرتا ہے۔ جس سکتا ہے ، اور اگر مجھولا ہے۔ اس حد ان کے پر نوم سے پرت بہتا ہے ، سعید بن زید ، جس کے اگر سوڑے فاطمہ بن خطاب۔ اور اس تک مقابل کروں جتے ہیں۔ اور میں ، بیتی ایک نقل کرتے ہیں ، وہ بعض قرآن سہوں سے ایک چھے پیشک کی دیا بھی کیونکہ ہی تب ہمیں معلوم ہے کیا، اور کم نے زمین نہیں کیا لیکن وہ پسکرین جانتے ہیں اور چھے کھے پیشکیں اور چھے پیشکیں اور چھے پیشانوں کا کسٹرین و چھے پیشکیں اور jätteہیں اور وہ کچھ کچھوں سے ہیں تو والد گئے دیا تھے پسکتے بن جانتے ہیں وہ خباب بن عرص سے شعب کیا اور کیا ہوگا ہے، دخلوں میں بھی رہے ہیں، دخلوں میں دخلوں کو یہ دورا کر رہے ہیں وہ اسے خبر کھ اللہتے ہیں ، ڈایے کرتی کھ کرتے ہیں اسے یہ نہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں آپ طابرت ہیں آپ our غرب پرitute کیونکت ہوسٹی ہیں آپぞ یہ توی اور یہ ہے جاق dependentہ۔ اور وہ اسے نبتہ سنا جانتا ہے اور اپنے اپنی شاہر خوج ہو جوا mês کیلے۔ When that blood came on the hands of Umar ibn al-Khattab رضی اللہ عنہ, something clicked. This is my sister, man. I'm supposed to be looking after her. Here's her blood. How can this have happened? He says, okay, you know what? Pause for a moment. What were you people doing? I want to know. So they were trying to avoid the question and so on. And after his insistence, they said, okay, we were learning a few words from what Muhammad sallallahu alayhi wa sallam had brought. Now there was a rumor in Makkah to say that Muhammad has come with a religion where so many rules and regulations. He's telling you that women need to be dressed appropriately and you should respect your women. You cannot inherit women. They must be given inheritance. You need to do this. You need to do that. You're not allowed to do this. Not allowed to do that. So many rules and regulations. So it just makes life difficult. Islam is a religion that just makes life difficult. Up to today, there are Muslims who think that Islam has too many rules and regulations. So that's why it's difficult. It's not difficult. Listen to why Allah has done that. So Umar ibn Khattab radiallahu anhu was one of those who knew that rumor. And he looks at his sister. I want to see those pages. They said, look, you want to see what it is? You first need to cleanse. They made him cleanse and they took out these pages. Do you know what? A man who came out to kill Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He saw these pages. He read not more than four verses. He began to cry. What were these verses? The opening verses of surah Taha. No one knows the meaning of those two letters. Indeed, your Lord has not revealed the Quran to you for it to be a source of your distress. It is only but a reminder for those who are truthful, for those who are humble, for those who are fearful, for those who have khashiyah in them, for those who have that sense of God consciousness in them. It is a revelation from the one who created the skies and the earth. Umar ibn al-Khattab was moved already. He's never seen verses of this. It had the answer to a question that he had at the back of his mind. And at the same time his sister is there. These are pure verses. He senses the purity. Take me to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. I want to go to him. You want to go to him? Well, they noticed now softened heart. Immediately they took him to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And as he walked, he was told to follow. He followed. And they went out to whose house? Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam radiyaAllahu anha. One of these makhzoom boys. And who was in the house? Hamza ibn Abdul Muttalib was a senior person at the time. He was in this house as the uncle of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was the most powerful up to that time. So when this man came to the door and the people saw that this man has come to the door of the house of Al-Arqam, Ibn Abi Al-Arqam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is inside. They knew he had made a dua. That oh Allah strengthen Islam. And they knew there's nothing impossible here. But they were worried. So Hamza ibn Abdul Muttalib says, Let him in. هذا عمر إن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُسْلِم وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَٰلِكَ يَكُنْ قَتْلُوهُ عَلَيْنَا هَيِّنًا This is عمر. Let him come in. If he intends goodness, if Allah intends goodness from him, he will accept Islam. And if this man intends any harm, Ya Allah, make it easy for us to overcome him. We can overcome him with his own sword. He had his sword. And as he came in, it is reported that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam held his clothing and held it and says, Ya Umar, what brings you here? He says, I have come to bear witness that there is none worthy of worship besides Allah and that you are indeed the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. When they heard the messenger saying, Allahu Akbar, they knew that Umar ibn al-Khattab had entered the fold of Islam. They all began to say, Allahu Akbar, I have a point I want to raise here. Umar ibn al-Khattab was an enemy of Islam. He read a few verses of the Quran which changed his life. We are Muslims. We read the Quran cover to cover, khatma after khatma. and still it has not moved us. Why? What is the problem? Allahu Akbar. What is the problem? Where are our hearts? One, two verses moved people who were mountains in enmity and made them mountains of love. We, what has happened to us? we are Muslims. Come on. May Allah subhanahu wa ta'ala move us. We know and I know of kuffars, disbelievers who have read the Quran and turn to Islam. And we know of Muslims who read the Quran but still don't turn to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah forgive our shortcomings. May He protect us from hypocrisy. May He give us a turning point. So this was the Islam of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu.